الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین سنسلہ ہے حسن اسلام انشاءاللہ عزوجل اس سلسلے میں کیا ہوا کرے گا دین اسلام جو کہ دین فطرت ہے مکمل ذابطہ حیات ہے اس کی تعلیمات اس کے عقائد اس کے نظریات اس کی معاشرتی پہلو اس کے اخلاقی پہلو اور دین اسلام کی کوئی ایک بات کو لے کر انشاءاللہ عزوجل ہم اس کے مختلف پہلووں پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ عزوجل سلسلے میں بقاعدہ دورد پاک کی روایت بھی شامل کرتے ہیں اور ہمارے سلسلے میں انشاءاللہ عزوجل مبلغین دعوت اسلامی بھی ہوں گے جو اس موضوع سے متعلق قرآن و حدیثی روشنی میں مدنی پھول انشاءاللہ عزوجل آپ کی طرف بڑھائیں گے سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ہی ابتداہی میں اس نیت کا اظہار کر دیتا ہوں کہ اس سلسلے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں اور دین اسلام کی تعلیمات کو ایک اچھے انداز پہ پیش کیا جا سکے اور اس سے متعلق جو بھی شبہات پیدا ہو سکتے ہیں ان کا بھی کسی نہ کسی حد تک دفاع کیا جا سکے اور ان کو ایک احسن انداز پہ آپ کے سامنے پیش کیا جا سکے اور ایسے خوبصورت انداز پہ پیش کیا جائے کہ ان کے اندر جو چھپوئی خوشبویں ہیں وہ ان سے بھی ہمارے دل اور دماغ موتر ہو جائیں نبی کریم روف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے کہ بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین آج ہمارے سلسلے حسن اسلام کا موضوع ہے عقیدہ آخرت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے عقیدہ آخرت قرآن کریم اور حدیث طیبہ میں اس کا جا بجا تذکرہ موجود ہے اور قرآن کریم کے بارے میں کہا یہ ہے کہ قرآن کریم میں جن بنیادی عقائد کو بڑے زبردست پیرائے میں اور مختلف جہتوں کے ساتھ بیان کیا گیا تو عقیدہ آخرت ایک ایسا نظریہ اور ایک ایسا عقیدہ ہے جس کو قرآن کریم نے متعدد مقامات پر مختلف حوالوں کے ساتھ مختلف جہتوں کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے عقیدہ آخرت کے ہمارے انفرادی زندگی میں ہمارے معاشرتی زندگی میں اخلاقی طور پر اقلی طور پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں سلے میں شامل گفتگو رہیں گے مبلغین کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے کیا مدنی پھول پیش کریں گے جی شہزاد بھائی آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے عقیدہ آخرت تو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس سے مراد کیا ہے عقیدہ آخرت کس کو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ یہ بہت اچھا موضوع ہے اور عقیدہ آخرت جس طرح آپ نے بیان فرمایا کہ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے ایک ایسا نظریہ ہے جس کے مطالق ہر مسلمان کو اس کا ماننا ضروری ہے اللہ تبارک و تعالی جللہ مجدہو کل کائنات کا مالک و خالق ہے اور اللہ تبارک و تعالی جللہ مجدہو کی ذات پاک کو کچھ افراد کے علاوہ تقریبا لوگ مانتے ہیں ٹھیک اور جدید سائنس بھی اس کو نیچر کے نام سے جو ہے وہ دیان کرتی ہے یعنی رب تعالی جللہ مجدہو ایک ایسی ذات ہے جس نے کل کائنات کو پیدا کیا زمین ہے آسمان ہے ستاریں جو کچھ ہے اس کو رب کائنات نے پیدا کیا پھر اللہ تبارک و تعالی جللہ جلالہو نے اس کائنات کو پیدا کیا تو جس طرح اس کی ایک ابتداء ہے اسی طرح اس کی ایک انتہا بھی ہے سبحان اللہ تو جس طرح اس کی ابتداء ہے اس کی انتہا بھی ہے تو انتہا کا نام وہ آخرت ہے یعنی جب یہ ساری کائنات یہ سارا نظام جب یہ ختم ہو جائے گا تو وہ آخرت ہے ٹھیک ہے اینڈنگ ہو جائے گی اینڈنگ ہو جائے گی اس کائنات کی اینڈنگ کا نام یوں سمجھئے کہ یہ آخرت ہے اور یہ ہے ایک مسلمان کا نظریہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیزات پاک جب آپ مکہ مکرمہ میں جلوگر ہوئے اور اب جب آپ کی بیست ہوئی تو آپ مکہ مکرمہ میں جب رہے تو اس وقت کی جتنی بھی آیات ہیں جتنی بھی آیات ہیں ان میں سے اکثریت کا تعلق عقیدہ آخرت کے ساتھ ہے کیونکہ وہاں کے کچھ افراد ایسے موجود تھے جو اس چیز کو نہیں مانتے تھے عقیدہ آخرت کے منکر تو رب تعالیٰ جلوہ مجدہو نے مختلف مقامات پر دلائل کے ساتھ بڑے ایک اچھے پیرائے کے اندر رب تعالیٰ نے اس کو بیان فرمائے مدلل رد فرمائے اچھا اب دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جللہ جلال جب کل کائنات کو پیدا کیا بنی نو انسان کو پیدا کیا تو اب بنی نو انسان کو پیدا کیا ہے یہ جتنی چیزوں کو پیدا کیا ہے یہ ساری کی ساری اس اشرف المخلوقات انسان کے لئے پیدا کی یعنی کائنات میں جتنی اشرف ساری کائنات جو بنائے اور جب بنی نو انسان کے لئے بنائے گئی تو اب رب تعالیٰ جللہ مجدہو نے مثال کے طور پر یہی زمین بنائی تو کس کے لئے انسان کے لئے آسمان بنایا انسان کے لئے اسی طرح ستارے بنائے اس انسان کے لئے بارش برسائی جتنے بھی معاملات ہیں یہ رب تعالیٰ نے اس لئے بنائے ہیں اب جیسے اللہ رب تعالیٰ وعلیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَالَّذِي جَعْلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشَ حُزَاد جس نے زمین کو بچھونا بنایا وَالسَّمَاءَ بِنَاه اور آسمان کو چھت بنایا یا پھر امارت بنایا دونوں ترجمیں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَائِ مَاہ آسمان سے پانی اتارا فَأَخْرَ جَبْهِ مِنَ السَّمَرَاتِ رِزْقَ اللَّكُمْ پھر اس پانی سے رب تعالیٰ نے سمرات یعنی پھل نکالے جو تمہارے لیے رزق ہے اب یہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں کس لیے بنائی تو ارشاد فرمائی یہ انسان کے لیے تمہارے لیے تمہارے نفعے کے لیے تو پتہ چلا کہ یہ جتنی کائنات بنی ہے وہ رب تعالیٰ نے اس انسان کے لیے بنائی اب رب تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا تو خود خالقی کائنات جلہ وعلا نے اس کا اعلان فرمایا قرآن پاک کے اندر وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا يَعْبُدُونَ کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو فقط اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا اب انسان کی پیدائش کا مقصد پتہ چل گیا جننات کی پیدائش کا مقصد پتہ چل گیا تو جس سرح جب یہ اس دنیا کے اندر آئے ہیں اب ان سے ایک مقصد ہے اور اس مقصد کی ایک تکمیل بھی ہے کہ اب دنیا کے اندر رب تعالیٰ جللہ وعلا نے اپنے محبوبوں کو بھیجا اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا پھر وہ اس بنی نو انسان کو رب تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے توحید کی طرف رسالت کی طرف بلاتے رہے پھر آخر کے اندر ایک وقت وہ آئے گا کہ جب ان سب کو حساب کتاب دینا ہوگا دنیا میں بھیجا تھا تو لہٰذا کیا کیا اب اس کے لئے رب تعالیٰ جللہ مجدہو نے کچھ مراحل رکھے ہیں جیسے یہاں دنیا کے اندر بھی ایک شخص مستقل نہیں رہتا آخر کچھ حرصہ رہتا ہے پھر اس کے بعد اس نے قبر میں چلے جانا ہے قبر کے بعد کا ایک سلسلہ ہے پھر اس کے بعد یہ جس کو ہم عقیدہ آخرت کہہ رہے ہیں یہ آخرت کا معاملہ یہ درپش ہوگا تو لہٰذا یہ ایک یعنی مختصر الفاظ کے اندر میں نے یہ ارس کیا کہ اللہ تبارک و تعالی جللہ مجدہو نے کائنات کا آغاز کیا آغاز کرنے کے بعد پھر اس کا اختتام ہوگا اور یہ اختتام یہ کس وجہ سے ہے تاکہ اس انسان کو جو بھیجا تھا جس مقصد کے لئے بھیجا تھا اب آخرت کے اندر پتہ چلے آخرت کے اندر اس کے سامنے واضح کر دیا جائے کہ اس نے کیا کچھ کیا ہے رب کی فرمبرداری کی یا رب تعالی کی نافرمانی کی اب قیامت کے دن اس کو پتہ چلے گا تو یہ آخر کی جو جتنے بھی معاملات ہیں یہ سارے کے سارے ایک مسلمان کے لئے ماننا واجب ہے ضروری ہے اور یہی عقیدہ آخرت ہے جی علام ویدی میں آپ کے بلکل جامعیت کے ساتھ بیان فرمایا عقیدہ آخرت کی وضاحت بڑے احسن انداز میں بیان فرمائی اس میں تھوڑا سار یہ بھی ہے کہ عقیدہ آخرت کا مطلب یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس بات کا یقین محکم اپنے دل و دماغ میں راسخ کر لینا یقین بٹھا لینا کہ ہمیں مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا ٹھیک اور پھر خدا عزو جللہ کے سامنے ہمیں اپنی زندگی کا حساب دینا پڑے گا اپنے عمل کے اعتبار سے سزا اور جزا کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا یہ ساری باتیں عقیدہ آخرت میں آتی ہیں اور اسی کو اہل اسلام اسی یوم الحساب کو حساب کے دن کو اہل اسلام قیامت کا دن کہتے ہیں کہ قیامت کا دن برحق ہے اس پر ایمان لانا اس پر ایمان رکھنا اور اس کو دل و جان سے تسلیم کرنا یہ اسلامی بنیادی عقیدوں میں سے ایک بنیادی عقیدہ ہے یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالی کے وجود کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے اسی طرح آخرت پر ایمان نہ لانے سے دائر اسلام سے بل لائے گا انکار کرنے سے دائر اسلام سے خارج ہو جائے گا اور قولہ میں یہ بھی بیان فرمایا کہ اس کا انکار کرنے سے جو آخرت کا منکر ہوا تو وہ حقیقتا گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کہ علم و قدرت کا انکار کرنے والا ہے کہ جس نے تمام عالمین کی تخلیق فرمائی تو اب ان عالمین کا اختتام کرنے والا بھی وہی رب ہے اس عالم کا انکرنے والا اس عالم کو آخرت کی صورت دینے والا جس کو ہم عالم آخرت کہتے ہیں تو وہی رب تبارک و تعالی اور قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس آخرت پر ایمان رکھنے کو بیان فرمایا فرمایا وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ کہ متقین کے درجات بیان فرمائے کہ متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اللہ کی منزل کردہ کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور ساتھ یہ فرمایا کہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں آخرت پر جو یقین رکھتے ہیں یہ متقین ہیں مطلب یہ ہے کہ جو آخرت پر یقین رکھے گا اسے خوف خدا نصیب ہوگا جس کا آخرت پر یقین نہیں ہے یا یقین کمزور ہے تو خدا کا خوف اس سے زائل ہو جائے گا اس کے دل سے خوف خدا زائل ہو جائے گا اور جس کے دل سے خوف چلا گیا کہا جاتا وَإِذَا فَاتَكَ الْحَيَاءُ فَفْعَلْمَا شِئْتَا جب خوف نہ رہا تو انسان کے دل میں جو حیا ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور جب حیا ختم ہو جاتی ہے تو پھر جو چاہے کرے کیونکہ اَلْحَيَاءُ مِنَ الْعِيمَانِ حیاء ایمان سے اور اس بارے میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اس زمانے میں زمانے رسالت میں جو مکی دور تھا سرکار علیہ السلام کا حجرت سے قبل جو دور تھا اعلان نبوت کے بعد ظاہری اعتبار سے جو آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو جیسا کہ فرمایا کہ اکثر آیات کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے لیکن انہوں نے آخرت کا سرے سے انکار کر دیا وہ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے کہ عذابِ قبر ہوگا یا ثوابِ قبر ہوگا یا ہمیں قیامت کا مو دیکھنا پڑے گا تو جتنا جتنا وہاں سے انکار بڑا اتنی ہی وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت پر یقین کرنے کے حوالے سے آیاتِ مقدسہ نازل فرمائی وَمَا عَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ تم کیا جانو کہ جزا کا دن کیا ہے سُمَّ مَا عَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ پھر تم کیا جانو جزا کا دن کیا ہے وہ يَوْمَا لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْعَا وہ وہ دن ہے جس میں کوئی جان کسی جان کی مالک نہیں ہوگی اور اس دن حکم صرف اللہ کا ہوگا وہ آخرت کا دن ہے اور یہ بھی کہا گیا غلام الدین بھئی یہاں پہ کہ یہ عقیدہ آخرت ہے کیونکہ زندگی جو ہے دار العمل کا نام ہے دنیا دار العمل ہے اس زندگی میں آپ عمل کر سکتے ہیں اس کا نتیجہ اس زندگی میں کمال و تمام ظاہر نہیں ہوگا نظر نہیں آئے گا تو اس زندگی میں جو عمل کیا ہے اس کے نتیجے کے لیے اس کی جزا و سزا کے لیے ایک کوئی دن ہونا چاہیے ایک کوئی مقام ہونا چاہیے کوئی اقلی اعتبار سے ہونا چاہیے کہ جہاں جا کر جہاں پہنچ کر یہ جو سارے عامال آپ نے کیے ہیں اچھے کیے ہیں یا برے کیے ہیں اور اپنی نظروں میں جو اچھے ہیں یا اپنی نظروں میں جو برے ہیں ان کی حقیقت جو ہے وہ ظاہر ہو اور عقیدہ آخرت کی بنیاد پر یہ بات پتا چلے گی ایک مومن جو ہے جو عقیدہ آخرت پر ایمان دکھنے والا ہے وہ جب پیش نظر ہوگا اس کو کہ مجھے آخرت میں اپنے ہر ہر عمل کا اپنے ہر ہر فیل کا اپنی ہر ہر بات کا اپنے ہر کام کا جواب دینا ہے تو پھر اس کا جو عمل ہوگا اس کا جو اٹھنے والا قدم ہوگا وہ کیونکہ نتیجے پہ نظر رکھے گا کہ مجھے اس کا جواب دہی کرنا ہے اور ہر کیے کا جو بھی اس کی جزا سزا ہے وہ مجھے مل کر رہے گی تو اس سے کہ انفرادی حیثیت میں انسان کا جو عمل ہوتا ہے وہ کاملیت کی طرف اکملیت کی طرف بھلائی کی طرف اچھائی کی طرف جاتا ہے اور جب ایک فرد کا عمل اس طریقے سے صدرنا شروع ہوتا ہے اچھائی پر مبنی ہونا شروع ہو جاتا ہے تو معاشرے میں بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں کیا کہیں گے آپ یہ بہت اچھا آپ نے جس کو بولتے ہیں وہ ایک مدنی پھول بیچ میں سے بیان کیا یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ ہر شخص سمجھتا ہے مثال کہ کوئی فیکٹری کے اندر کام کرتا ہے کوئی اگر کاروبار کرتا ہے کوئی کہیں پر انویسمنٹ کر لیتا ہے کہیں پر کوئی شراکت پارٹنرشپ کہیں پر بھی کرتا ہے تو وہاں پر بھی آخر جب وہ اپنا سرمایہ لگاتا ہے تو وہ یہ سوچتا ضرور ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کا نتیجہ کیا ہوگا مجھے بینیفٹ ملے گا مجھے لاؤس ہوگا وہ سوچے گا تو بلکل اسی طرح یہ دنیا کا معاملہ بھی ہے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے بلکل یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے مطلب یہی ہے کہ جب ایک کیسان جب کوئی بیچ بوتا ہے تو اس وقت تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ بیچ چلا گیا ہے لیکن اس کے ذہن کے اندر یہ کنسپٹ موجود ہوتا ہے کہ مجھے اس کا صلح ملے گا آج نہیں کل ملے گا یعنی عقیدہ آخرت کو اگر ہم دیکھیں تو انفرادی و معاشرتی طور پر عقیدہ آخرت بہتری کی طرف لکر جاتا ہے اور اچھائیوں کی طرف لکے جاتا ہے کیا کہتے ہیں مجھے صحیح بات ہے معاشرتی طور پر یوں سمجھیں کہ ایک معاشرے کا سکون اور چین بحال ہو جاتا ہے اگر عقیدہ آخرت پر ایمان لے کر آئیں وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک سادہ سی مثال دے کر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جس کو عقیدہ آخرت پر جس کا ایمان ہوگا اس کو خوف ہوگا کہ مجھے جواب دینا ہے مجھے مرنا ہے قبر میں مجھ سے پوچھا جائے گا قیامت کا دن قائم ہوگا ساری مخلوق کے سامنے مجھ سے پوچھا جائے گا اور رشوائی کا سامنے مجھے کرنا پڑے گا اگر میں جواب نہ دے سکا اب آپ دیکھیں ایک خوف ہوتا ہے یہ خوف انسان کو برائی کی طرف قدم اٹھانے سے روکتا ہے ایک بچے کی اور اس کے ماں باپ کی آپ مثال لیں کہ اگر ماں باپ تھوڑے سخت ہوں گے بچے کے دل میں خوف ہوگا کہ بھئی کوئی گڑبر نہیں کرنی وقت پر پڑھنے جانا ہے وقت پر پڑھ کر واپس آنا ہے ٹیوشن مجھے جانا ہے جب وہ مدرسے جائے گا تو مدرسے میں قاری صاحب کا خوف ہوگا کہ اگر میں نے سبق نہیں سنایا تو مجھے ڈاٹ پڑے گی یا مجھ سے ناراض ہو جائیں گے تو یہ خوف اسی طرح نوکر اور سیٹھ کا معاملہ ہے کہ اگر تھوڑا سیٹھ سخت ہوگا تو نوکر کے دل میں خوف ہوگا میں نے تھوڑا سا بھی گڑھوڑ کی تو یہ مجھے نوکری سے نکال دے گا بلا تشبیح بلا تمثیل جس کے دل میں آخرت کا خوف ہوگا آخرت پر یقین کامل ہوگا تو وہ ان تمام برائیوں سے بچے گا اور جس کے دل سے یہ خوف اٹ گیا تو اب وہ قتل و غارت گری بھی کرے گا کیونکہ اس کو کسی نے پوچھنا ہی نہیں ہے اس کے دل میں اس کے یہ ذہن بن گیا ہے یہ عقیدہ راسخ ہو گیا کہ مرنے کے بعد سب ختم ہو جانا ہے مجھ سے کوئی سوال نہیں ہوگا اس کا اپنا باطل نظریہ یہ بن گیا اب اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ قتل و غارت گری بھی کرے گا جناب وہ لوٹا ماری بھی کرے گا اور وہ یوں سمجھیں کہ دھوکہ دہی فرات بھی کرے گا لوگوں کے مکانوں پر جائدادوں پر قبضہ بھی کرے گا والدین کے حقوق پورے نہیں کرے گا یہ اولاد کے حقوق پورے نہیں کرے گا پڑوسیوں کو حقوق یہ پورے نہیں کرے گا ماباک کی نافرمانی یہ کرے گا رشوت یہ کھائے گا سود سے یہ نہیں بچے گا کیونکہ اس کے دل سے خوف اٹ گیا تو یہ ایک انفرادی اعتبار سے بھی خسارے کا سبب بنے گا اور معاشرتی اعتبار سے بھی یہی گویا کہ معاشرے کا ناصر بن جائے گا اور اس سے سب تنگ آ جائیں گے یہ صرف عقیدہ آخرت پر ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے اور جس کا ایمان ہوگا ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ آپ اکثریت کو دیکھیں گے صبح صبح گرم اور نرم بستروں کو چھوڑ کر مسجد کی پہلی صف میں موجود ہوتے ہیں کیا ہے کہ یہ خوف ہے کہ مجھ سے پوچھا جائے گا سامنے کھانا موجود ہے پانی موجود ہے لیکن نمزان کے اندر روزہ رکھ کر سب کچھ موجود ہے ہاتھ بڑا کے پانی پی سکتا ہے لیکن خوف ہے کہ مرنے کے بعد مجھ سے پوچھا جائے گا اور رب دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھ رہا ہے تو یہ جب خوف ہوگا تو انسان کئی برائیوں سے بچے گا بدعملی سے بچے گا اور جنت کے رستے پر چلے گا عقیدہ آخرت یہ بڑی بنیادی اور اس کے اندر دنیا میں نقصان تو ہیں زلط میں بھی ہلاکت و بربادی ہے اور یعنی قیامت کے دن بھی زلط ہے رسوائی ہے اور ہلاکت و بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا کہ جہنم اس شخص کا مقدر ہے جو اس عقیدے کو لے کر مرا کہ آخرت پر ایمان نہیں ہے یا آخرت کوئی چیز نہیں ہے یا عقیدہ آخرت کچھ نہیں ہے اس کی بربادی ہے اپنا شہزاد بھائی ایک بات اگر ہم غور کریں تو ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو عقیدہ آخرت پر ایمان رکھے گا غلام مہید بن بھائی نے قید لگائی کہ کامل ایمان رکھے گا تو وہ ان ان چیزوں سے بچے گا اور ان ان چیزوں میں پڑھنے سے بچے گا لیکن عملی میدان میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ کمزوری نظر آتی ہے تو اس کی کیا توجہ ہوگی پہ دیکھیں ایک چیز کے اندر فرق ہوتا ہے کہ ایک چیز کو ماننا ہے لیکن کیسے ماننا ہے ماننے کی کچھ تقاضی ہوتے ہیں اب ایک شخص اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں اپنے والد صاحب کی تعظیم کرتا ہوں جب انہوں نے پانی مانگا تو حضرت پانی دینے کے لئے تیار نہیں ہے تو بھائی یہ کیسے ماننا ہوا ماننے کی تقاضی پورے کرنے ایک مسلمان ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں آخرت پر ایمان رکھتا ہوں لیکن ہوتا یوں ہے کہ بساوقات نفس ہے شیطان ہے کچھ اس طرح کی عوارض بیچ میں آ جاتے ہیں کہ جو اس کے لئے آڑ بن جاتے ہیں وقتی طور پر اس کا جو ذہن ہوتا ہے وہاں سے ہڑ جاتا ہے اب وہ جب وقتی طور پر ہڑتا ہے تو وہ کسی لالچ کے اندر یا کسی ایسے معاملات کے اندر پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ چیز ذہن پر اب حاوی نہیں رہتی بلکل ایسی جیسے ایک شخص ہے اور وہ کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے تو سیڑ صاحب اس کو ڈر ہے کہ شام کے وقت انہیں مجھ سے پوچھنا ہے کتنا کام کیا ہے لیکن وقتی طور پر ایسا ہو گیا کہ جنب دوست آگئے انہوں نے آپس میں باتوں میں لگا دیا انہوں نے گفتگو میں لگا دیا کھانے میں لگا دیا اس طرح کے کام میں اس کو لگا دیا اب یہ اس میں پڑ گیا ہے وقتی طور پر اس کے ذہن سے یہ بات اوجھل ہو گئی ہے لیکن حقیقتاً کیا ہے حقیقتاً اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں نے آخر میں جواب دینا ہے تو اسی طرح مسلمان کے عقیدے کی بھی بات ہے کہ مسلمان اسی طرح جب تک ایک دینی محول میں رہتا ہے جب تک ایک جو اپنا مذہبی محول ہے اس کے اندر رہے گا اور ایسے افراد کی مابین رہے گا تو اس کا ذہن بنا رہے گا جیسے ایک نمازی ہوگا تو وہ کم کم اس طرح کے جرائم کرے گا بنسبت اس کے کہ جو اپنے دین سے تھوڑا سا ہٹا ہوا ہوتا ہے اب وہ ذہن نہیں رہتا وہ محول نہیں رہتا وہ ایٹماسفیر اس کو نہیں ملتا تو جس کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے ان جرائم کی طرف لگ جاتا ہے پھر اس کو ایسا ایک محول مل جاتا ہے کہ جو جرائم والا ہوتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر لگ جاتا ہے اور وہ جو خوف وہ ڈر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے میں نے کل مرنا ہے میں نے کل میدان مخشر کے اندر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے تو ایسے موقع پر پھر وہ چیز ذہن سے اوجھل ہو جاتی ہے ذہول ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے وہ ایسے ان معاملات کی طرف پڑ جاتا ہے لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ ایمان رکھتا ہے وہ اوجل ہو جاتا ہے یا پردہ پڑ جاتا ہے یا اس کے اوپر وقتی طور پر گرد جم جاتی ہے اور اس کی وہ کیفیات باقی نہیں رہتی تو میرے مدنی چینل کے ناظرین یہاں پہ ہم اپنا محاسبہ کرنا چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم الحمدللہ عزوجل مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناتے ہمارے بنیادی اقائد میں سے جت پر ہم ایمان لے کر آئیں عقیدہ آخرت بھی ہے اب یہ عقیدہ آخرت ایسا ہے کہ اگر عقیدہ آخرت مضبوط ہوتا جائے گا مضبوط ہونے سے کیا مراد ہے اس پہ یقین کی کیفیات جو ہیں وہ بڑھتی چلی جائیں گی تو جیسا کہ ہمارے غلام محدین بھائی نے شروع میں تلاوت کی تھی کہ جو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں تو وہی متقی ہیں گویا کے یا جو آخرت پہ ایمان رکھتا ہے تو اسے تقوی کی صورت میں انعام دنیا میں بھی ملا کرتا ہے تو آخرت کا جو یقین ہے آخرت کا جو عقیدہ ہے یہ ہمارے عمل کو بہتر کرتا ہے اور عمل کی بہتری گویا کہ ہمارے عقیدہ آخرت پر یقین کو ظاہر کرتی ہے تو یہ ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہیں یعنی عقیدہ آخرت جتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا جواب دہی کا کونسپ جتنا مضبوط ہوتا جائے گا اور یہ سوچ جتنی زیادہ ڈیولپ ہوتی جائے گی کہ جناب مجھے مرنے کے بعد میرا رب قدیر و حکیم دوبارہ زلدہ کرے گا اور مجھے اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہوگا اور مجھے اپنے کیے کی جزا بھی ملے گی اور سزا بھی ملے گی جیسا بویا ہوگا وہ مجھے کاٹنا ہوگا اور اسی طریقے سے عملی میدان میں ہوگا اور میرے مدنی چینل کے ناظرین یہاں پہ ایک بڑی پیاری چیز یہ ارض کروں کسی شخص کے پاس مال و دولت ہے اختیار ہے منصب ہے طاقت ہے دسیوں طرح کی چیزیں ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کسی کے اوپر ظلم کر بیٹھے وہ کسی پہ ظلم کر بیٹھے سامنے والا مظلمیت کی کیفیت میں آ جائے اور وہ کچھ بگاڑ بھی نہ پائے کوئی مقدمہ بھی نہ کر سکے کوئی کیس بھی نہ کر سکے کوئی نقصان بھی نہ پہنچا سکے یہ ہو سکتا ہے اسی طرح ہم دیکھیں کہ دکاندار نے چیزیں دیں حساب میں غلطی ہو گئی حساب میں غلطی ہوئی اب جب پیسے دینے کی باری آئی رکم دینے کی باری آئی تو کسٹمر جو ہے جو محسوس کر رہا ہے کہ حساب میں غلطی ہوئی ہے اور دکاندار نے قیمت کم لکھ دی ہے ٹوٹل میں کمی ہو گئی ہے اب اگر وہ اس کو کھا جاتا ہے تو یہ جو چیز ہوگی یہ اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ ان چیزوں کے صدباب کے لیے یا ان کے نتیجے کے لیے یا ان کا جو بھی ایک ریزلٹ آنا ہے کیونکہ زیادتی ہوئی ہے ایک کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ایک فریق نے زیادتی کیا دوسرا زیادتی سہنے والا ہے ایک مظلوم ہے ایک ظالم ہے دنیا میں کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکے کسی بات کی بنا پر پتہ ہی نہیں چلا یعنی مظلوم کو یا تو پتہ نہیں چلا یا پھر مظلوم کو پتہ بھی چلا تو وہ اس کیسیت ہی میں نہیں تھا کہ وہ اپنا بدلہ لیتا تو یہ بات تو اس کا تقاضہ کرتی ہے کہ ان دونوں کے مابین ہمارا رب عز و جل جو کہ سب سے بڑھ کے انصاف کرنے والا ہے وہ انصاف فرمائے اب اس انصاف کے لیے اس ججمنٹ کے لیے ایک جزا کا دن ہوگا ایک دن ہونا چاہیے وہ جزا کا دن ہوگا کوئی دنیا ہونی چاہیے کوئی ایک کیفیات کوئی ایک مقام ہونا چاہیے جہاں پہ اس کا حق اور باطل کا فرق پتہ چلے اچھا پھر اس کو ہم نظریات و عقائد میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آج اگر کوئی شخص اپنے باطل عقائد پہ اڑا ہوا ہے تو اسے غور کرنا چاہیے بسا اوقات وہ خود فیل کر رہا ہوتا ہے کہ میرا عقیدہ میرا نظریہ میری سوچ غلط ہے لیکن محض کسی نہ کسی باطل وجوہ کی بنا پر وجوہات کی بنا پر وہ اس سے رکا ہوا ہوتا ہے تو یہاں پہ اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنا چاہیے عقیدہ آخرت پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ مجھے مر کر میرا رب جب میں بڑھ جاؤں گا دوبارہ زندہ کرے گا اور مجھے اس کی جواب نہیں کرنی ہوگی کوئی فیصلہ ہو فیصلہ ہونا اور جب ذہن کے اندر یہ بات بیٹھی کہ بھئی کل میں نے جواب دینا ہے تو یقینی سی بات ہے جو محسوس کر رہا ہے کہ بھئی میں زیادہ لے رہا ہوں اور میری قیمت انہوں نے کم لکھی ہے میں زیادہ لے رہا ہوں تو اب اس صورت کے اندر وہ اس کو وہ کرے گا وہ کہے گا یار میں ایک مسلمان ہوں میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں وہ کرے گا لیکن جو عقیدہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ کہا چلو جی آنے دو ممکن ہے آنے دو لے لو تو وہ اس کو لینے کی کوشش کرے گا دوسرے کو ضرر پہنچانے کی کوشش کرے گا تکلیف اس کو دے گا جبکہ جو ایک مسلمان ہوگا اور عقیدہ آخرت پر اور آخری جواب دہی پر اس کا ایمان ہوگا وہ نہیں کرے گا وہ کہے گا یار آج نہیں اس کو آج پتہ نہیں چلا تو کوئی بات نہیں تو میں یہ اس کو واپس کر دیتا ہوں کیونکہ کل میں نے جواب دینا ہے اچھا پھر اس کے ذہن کے اندر ایک اور بات بھی ہے لوں گا تو پکڑ ہو جائے گی اور دوں گا تو سواب ملے گا سبحان اللہ لوں گا تو پکڑ ہو جائے گی دوں گا تو چھوڑ جاؤں گا امیر علیہ السلام بڑی پیاری بات ارشاد ترماتے ہیں امیر علیہ السلام نے ایک دفعہ غالباً رمضان شریف میں بھی فرمایا تھا مذاکرے میں مدنی مذاکرے میں کہ قیامت کا دوچ دن ہوگا اس میں مظلوموں کی چاندی ہوگی ہیں غلام حد دن بھائی کیا کہتے ہیں بلکل بلکل صحیح فرما رہے ہیں مظلوم کو برابر برابر یعنی انصاف کا دن ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ ظالم کی نیکیاں اٹھا کر مظلوم کے دامن میں ڈال دی جائیں اور وہ مزے سے جنت کی طرف جارہ ہوگا اور ظالم حیرت اور حسرت کے عالم میں یہ سوچتا ہی رہ جائے گا اچھا دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ عقیدہ آخرت ہم ان لوگوں کی بھی بات کر رہے ہیں کہ جو سرے سے آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں حالکہ اگر دیکھا جائے فی زمانہ تو ایسا طبقہ کم ہے لیکن ہیں تو اس کا بنیادی سبب چونکہ یہ زمانہ رسالت میں بھی ایسے افراد منکرین تھے جنہوں نے عقیدہ آخرت کو سرے سے نہیں مانا تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے انکار کی کہ انہوں نے انکار کیوں کیا آخرت کا انکار کیوں کیا وجہ یہ تھی کہ انہوں نے آخرت کو اپنی عقل کے طرازوں میں تولا کہ جب انسان مر جائے گا ذرہ ذرہ ہو جائے گا ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو اب اس کو کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو وہ اس کو اپنی عقل کے پہمانے پر اس کو مابتے رہے حالکہ ان کے پاس اپنے طور پر وہ یہ کہتے تھے کہ بڑے عقل مند ہیں لیکن سب سے بدعقل وہ تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ ورسول عز و جلہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے ہماری عقل قربان شریعت کے آگے ہماری عقل نہیں سل سکتی بلکہ ان احکام کے آگے ہمارے لبائک چلے گا اور ان پر لبائک کہا جائے گا تو اب کیا ہوا انہوں نے آخرت کا انکار کیا عقیدہ آخرت کا انکار کیا جس کے نتیجے میں عذاب قبر کا بھی انکار لازم آیا جنت و دوزخ کا بھی انکار لازم آیا بیست و مات کا بھی حشر و نشر کا بھی انکار لازم آیا اس ایک عقیدے سے کتنے عقائد کی نفی لازم آئی اور کتنے عقیدوں کا جو ہے انکار لازم آیا ان کا اطراز یہ تھا جو ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں ہیں وہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گی اللہ تبارک و تعالی نے بڑے بلیغ انداز میں ان کا قرآن مجید میں رد فرمایا قرآن مجید نے بڑی فساحت و بلاغت کے ساتھ ان کا رد کیا قُلْ يُحْجِهَ اللَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِنْ عَلِيمِ اے مابوم ان سے کہہ دیجئے کہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ زندہ کیا تھا وہی دوسری مرتبہ کو اٹھانے پر قادر ہے کیا بات ہے وسوسہ شیطانی جو تھا کہ ہم دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے قرآن کریب نے کتنا پیارا اسلوب بیان فرمایا جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا فرمایا پہلے ادم سے وجود میں لائے یہ مشکل کام ہے یہ مشکل ہے یہ مشکل تھا کہ پہلے تم تھے ہی نہیں تو اب آگا ہے وجود میں آگا ہے تو اب جب تمہارے یہ چیزیں منتشر ہو جائیں گی تو پھر ان کو دوبارہ یقجہ کر دینا اور زندگی عطا کر دینا میں ایک مثال دوں یہاں صرف سمجھانے کے لئے آپ کو کہ دیکھیں دہی کیسے بنتا ہے دہی بنتا ہے دودھ سے ٹھیک ہے نا تو سب کوئی پتا دہی دودھ سے بنتا ہے لیکن دہی کا بننا زیادہ مشکل ہے یا دودھ کا بننا زیادہ مشکل ہے جب دودھ وجود میں آگیا تب اسے دہی بھی بن سکتا ہے دیگر چیزیں بھی بن سکتا ہے بلا تمثیل بلا تشبیح میں نے یہ عرض کی کہ جب اصل چیز موجود ہو اصل موجود ہو تو اس کے پھر فراہ کو بنانا آسان ہوا کرتا ہے جب عدم سے ایک چیز وجود میں آگئی بے شک وہ بعد میں منتشر ہو گئی یا وہ اپنی پہلے والی کیفیت پر باقی نہیں رہی لیکن جس رب نے عدم سے وجود دیا ہے پہلے کوئی وجود ہی نہیں تاثیرے سے اس رب نے عطا فرمایا اور یہاں کیسے غور کرنے کی باتیں ویسی میرے اس وقت ذہن میں آرہا ہے اپنا غلام حید دن میں اور شہزاد بھائی کہ رب تبارک و تعالی کی قدرت کو اگر ہم دیکھیں تو وہ بے جان چیزوں سے جاندار پیدا کر دیتا ہے بے جان چیزوں سے جاندار پیدا کر دیتا ہے اور جاندار چیزوں سے بے جان بنا دیا کرتا ہے اور پھر اس کی قدرت کے نظارے اگر ہم دیکھنا چاہیں چرین پرین کیڑے مکوڑوں میں دیکھ سکتے ہیں تو جب وہ ایسی ایسی تخلیقات فرمانے والا ہے اور اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کن تو فیعہ کون کسی چیز کے بارے میں جب وہ چاہتا ہے کہ وہ ہو جائے تو وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے بھارا جی شرح دے یہ تو بالکل سادی سی بات ہے کہ کوئی چیز وہ کسی کے بنائے بنتی نہیں ہے جب تک کوئی بنانے والا نہ ہو سانے نہ ہو تو اس وقت تک وہ بنتی نہیں ہے تو اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کی کیسے ہو سکتی ہے اقلی طور پر بھی ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ آخر ایک اینڈنگ پوائنٹ ہے اور وہی اکمار عقیدہ آخرت ہے سائنس بھی ثابت کرتی ہے کہ آخر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ جللہ جلالہ نے نظامی ایسا بنایا سورج ہے چاند ہے ستاروں کا نظامی ایسا بنایا کہ جس کی وجہ سے ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب یہ سب کچھ ختم ہوگا اور وہی ہمارا الحمدللہ عقیدہ آخرت ہے اور وہی ہمارا ایک وہ وقت ہوگا کہ جب ہم سب نے وہاں جا کر اکٹھے ہو کر ہم نے سوال و جوابات کا سلسلہ کرنا ہوگا یہاں پہ ایک بات ابی علامہ الدین مہین نے کہی کہ ایک انہوں نے اکل کے ترازو پہ تولہ عقیدہ آخرت کو تو انکار کر دیا ایک وجہ تو یہ ہے اور ایک بہت بڑی وجہ عقیدہ آخرت کے انکار کی یا کمزوری کی جو ہے وہ ہے نفس پسندی جو نفس نے خواہش کی اس کی پیروی شہوات کی پیروی خواہشات کی پیروی کیوں؟ کیونکہ جب آپ کا عقیدہ آخرت پر ہوگا تو آپ بہت ساری ان چیزوں سے بچیں گے نفس جن کا کرنے کا چاہے گا جن کا کرنے کا کہے گا آپ کیوں بچیں گے؟ کیونکہ آخرت میں اس کی باسپورس ہونی ہے آپ کو جواب دہی کرنی ہے تو اب نفس کی اس معاملے میں جو ہے وہ اپنی چالے ہوں گی اور آپ اسے بچنا چاہیں گے تو ایک نفس پسندی جو ہوتی ہے اپنی خواہشات کی پیروی جیسے کہتے ہیں یا مادیت آپ کہلیں دوسرے معنوں میں کہ جتنی زیادہ مادیت بڑھتی جائے گی اتنا عقیدہ آخرت کمزور ہوتا جائے گا پھر عقیدہ آخرت کے حوالے سے عقلی دلائل کچھ اور بھی ہیں علم محیدین بھائی کی طرف سلتے ہیں عقلن عقلن ہر طرح سے ثابت ہے کہ آخرت کا ایک دن ہے قیامت کا ایک دن ہے وہ برحق ہے اور ہونا ہے جزا اور حساب کا دن ہے اور میں یہ ارز کروں گا کہ کچھ ابھی بھی اس طرح کے افراد ہیں جو اس کو ابھی بھی عقل کے طرازو پر طولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عقلن ثابت ہی نہیں ہے عقلن یہ بات کیسے ممکن ہے کہ بلکل مطلب وہ سیدہ ہڈیوں کو پھر دوبارہ زندگی دی جائے اور اس طرح کیا جائے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جی ریسرچ کر رہے ہیں یہ ریسرچ ہے تو میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین ہو سکتا ہے یونیورسٹی کے طلبہ اور کالیجوں کے طلبہ جو ریسرچ کے نام پر اس طرح کے علم کو حاصل کرتے ہیں تو میں یہ ارز کرتا چلوں کہ ایسا علم جس سے ہمارے دین میں فساد پیدا ہو ہمارے ایمان میں فساد پیدا ہو تو وہ علم نہیں ہے بلکہ وہ علم مضموم ہے قابل مضمت ہے اور یہ ریسرچ نہیں ہے بلکہ اگر ایسا علم کے جس کی وجہ سے ہمارے دین میں فساد پیدا ہو ہم ذاتِ باری تعالیٰ پر ایسے وصفے قائم کریں یا ایسے وصفے اٹھائیں تو اس سے بہتر ہے کہ جو فٹپارٹ پر ریڈی لگانے والا ہے اگر اس کا عقیدہ چیک کیا جا تو وہ یہی کہے گا اللہ وحدہ اللہ شریک ہے ایسا علم کا کیا معلوم ہے جو ہمارے اصل میں میں ارز کروں یہاں پر بات یہ کہ علم کے نام پر تخریب کاری یہ ایک جدہ چیز ہے یہ ایک علم چیز ہے یہ ایک علم چیز ہے نہیں تو علمی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو الحمدللہ عزوجل عقیدہ آخرت ابھی آپ نے خود ہی فرمایا کہ اقلن اور نقلن ثابت ہے یعنی تاریخِ عالم کی سب سے اتھنٹک کتاب تاریخِ اسلام کی نہیں کہنا میں تاریخِ عالم کی سب سے اتھنٹک کتاب قرآنِ کریم قرآنِ کریم ہمارے لئے تو الحامی کتابِ نبی کریم علیہ السلام پہ رب نے نازل فرمائی لیکن اس بات سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ معلوم انسانی تاریخ میں قرآن سے زیادہ مستند کوئی کتاب نہیں تسلیم کی جاتی تو قرآنِ کریم اس عقیدے کو بیان فرما رہا ہے مفتی احمدِ عرقان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی مفتی احمدِ عرقان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ عقیدہ آخرت کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس کا ہونا کیوں ضروری ہے اور یہ دنیا کے اختتام ہی پر کیوں ہوگا زندگی کے اختتام ہی پر کیوں ہوگا تو آپ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جب انسان دنیا میں دارالعمل میں آیا ہے عمل کر رہا ہے گویا کہ یہ ایک امتحان گاہ ہے جس میں وہ اپنے عمل کا پرچہ لکھ رہا ہے بھر رہا ہے تو جب اس کے عمل کا پرچہ مکمل ہو جائے گا ٹائم پورا ہو جائے گا تو پھر ہی اس کے ریزرڈ کو اناؤنس کیا جائے گا اس کو نتیجہ دیا جائے گا مفتی صاحب نے فرمایا قابیل نے قتل کیا حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے ہیں قابیل اور حابیل قابیل نے پہلا قتل کیا حابیل پہلا مظلوم ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ جب تک دنیا قائم رہی ہے حابیل اور قابیل تو ختم ہو گئے وفات پا گیا انتقال کر گئے لیکن جب تک دنیا قائم رہے گی تو جتنے قتل ہوتے رہیں گے جن تھے جن کو اس نے رہ دی گویا کے تو اب یہ سارے اس کے نام عامال میں جاتے رہیں گے جو قاتل ہے وہ تو گناہگار ہوگا وہ تو اپنے جرم کا اور اپنی کرنی کا جو بھی اس کا ہے معاملہ وہ تو ہو گئے اس کے ساتھ لیکن کیونکہ رہ دکھانے والا تھا تو اس کے نام عامال میں بھی یہ جاتے رہیں گے اسی طریقے سے وہ مظلوم ہے اس نے صبر کی راہ دکھائی ہے گویا کے تو اب قیامت تک چتنے مظلوم ہوں گے ان کا حصہ بھی گویا کے اس کو ملنا ہے اور یہ فیصلہ کیسے ہوگا یہ ہوگا جب ہی جب اس دنیا کا اختتام ہوگا ہمارا اختتام ہوگا نام عامال سمیٹ دیے جائیں گے اور پھر کوئی اچھائی یا برائی کرنے والا باقی نہیں رہے گا تو پھر فیصلہ ہوگا اور پوری پوری جزا دی جائے گی اور پھر پوری پوری سزا دی جائے گی تو انصاف کا اکل کا اخلاقیات کا تقاضی یہ ہے کہ آخرت کا دن ہونا چاہیے اور اس دن فیصلہ ہونا چاہیے جس نے ذرہ برابر بھلائی کی ہوگی اس کو بھی دیکھے گا جس نے ذرہ برابر بھلائی کی ہوگی آخرت کے دن وہ اس کو بھی دیکھے گا تو یقیناً وہ یوم جزا ہے اللہ تعالی ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے ہم کو ایمان کی موت عطا فرمائے تو یہ جو عقید آخرت ہے اس میں بہت سارے مراحل ہیں بہت سارے مراحل ہیں مثال کے طور پر یہ ہی ہے کہ جب یہ تباہ ہو جائے گا سب کچھ پھر اس کے بعد جہاں میزان کا معاملہ ہوگا جس کے اندر حساب کتاب ہے پھر اس کے علاوہ جناب پل اصرات کا معاملہ ہے پھر نبی کریم علیہ السلام کا حوض اکوثر ہے پھر جنت ہے دوزخ ہے یہ سارا عقید آخرت سے متعلق چیزیں ہیں لہٰذا ایک مسلمان ہونے کے ناتے اور ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہونے کے ناتے جس طرح ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں لہٰذا یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم آخرت کے دن کا بھی اقرار کریں اور اس دن کے اندر جو کچھ ہونا ہے ہم اس پر بھی ایمان رکھیں اور جو جزا اور سزا ہوگی یعنی جہنم ہے دوزخ ہے اس پر بھی ہمارا اعتقاد ضروری ہے جی بلکل اور اس عقیدے کے ساتھ دیگر عقائد کو بھی پیش نظر رکھنا ہے قرآن مجید میں دیکھیں اللہ پر بھی ایمان رکھتے تھے وہ لوگ آخرت پر بھی ایمان رکھتے تھے لیکن قرآن کا فتح ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں وجہ یہ تھی کہ وہ منافقین کا طبقہ تھا وہ کہتے تھے مجلس میں بارگاہ رسالت میں اللہ پر بھی ایمان لائے آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ مومن اور وہ مسلمان نہیں ہیں وجہ یہ تھی کہ جس نے یہ بتایا کہ آخرت کا دن ہے جس نے بتایا کہ رب وحدہ لا شریک ہے اس کو نہیں مانتے اس پر ایمان نہیں لاتے تو سرکار علیہ السلام اصل الاصول بندگی استاج برکی ہے سیدی آلہ حضرت نے اس طرح بشارہ کیا ہے کہ نماز روز زکاة حج یہ اپنی جگہ ہیں یہ سب ہیں ارکان رکن بنیاد اور بنیاد کے لیے بھی ایک زمین ہونا چاہیے جب بھی وہ کلر قائم ہوں گے ستون قائم ہوں گے تو اصل کیا ہے ایمان ہے قال مصطفی قرآن ہے حال مصطفی ایمان اصل حضور کی محبت ہے حضور کی محبت سب کچھ کروائے گی آخرت پر ایمان بھی رکھوائے گی نمازیں بھی پڑھوائے گی تلاوت بھی کروائے گی سب کچھ حضور کی محبت ہے جو عاشق رسول ہو گیا حضور کی سنتوں کا آئینہ دار ہو گیا تو اب اس سے یہ بہت بعید ہے کہ وہ گناہ کی طرف اٹھے تو ہمیں ان تمام عقائد کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے حضور علیہ السلام سے ان کے تمام صحابہ سے تمام اولیاء سے تمام اہلِ بید سے محبت رکھنی چاہیے یہی ہمارے اسلام کا حسن ہے کہ اسلام کا حسن یہی ہے اسلام ہمارا اتنا پیارا دین ہے جو اس بات کی تعلیم دیتا ہے من سلیم المسلمونہ من لسانی ویدی ہی کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے یہ ہمارے اسلام کا حسن ہے کہ نہ کسی کو تکلیف دینی ہے نہ کسی کو نقصان پوچھانا ہے بلکہ خود بھی شریعت پر پابندی کے ساتھ عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اچھائی اور محبت کے ساتھ نیکی کی دعوت دینی ہے یہ ایک اور بھی وجہ ہے نا فقط اتنا سبب ہے ان اقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانی والی ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین دین اسلام کا حسن دیکھی ہے کہ ہمارے بنیادی اقائد میں سے ایک عقیدہ ایسا ہے کہ ہے تو عقیدہ یعنی اس کو مانیں گے تو وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کا ایک سبب بنے گا اور اس کا انکار کریں گے تو دائرہ اسلام سے خروج کا ایک سبب بن سکتا ہے لیکن یہ عقیدہ ہمیں انفرادی طور پر بھی حسین کر رہا ہے خوبصورت کر رہا ہے ہمارے عمل کو خوبصورت کر رہا ہے ہماری شخصیت کو حسن بخش رہا ہے اور جب ایک فرد کی اس طریقے سے ٹریننگ ہوگی اس طریقے سے تربیت ہوگی اسے موٹیویشنز ملیں گی تو انشاءاللہ ازوجل ایک مثالی معاشرہ تشکیل پائے گا ایک مثالی معاشرہ بنے گا جہاں پہ ایک دوسرے کے حقوق یاد دلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ انشاءاللہ عقیدہ آخرت کی برکت سے اس پہ کامل یقین رکھنے کی برکت سے ہر فرد دوسرے کی حقوق کا اپنے تئیں تحفظ کرے گا کیونکہ اس کے پیشے نظر یہ ہوگا کہ مجھے کل قیامت کے روز اس چیز کا جواب دینا ہے اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اس عقیدے کو مزید راسخ فرمائے ہماری عمالی زندگی میں اس کی بہارے دیکھنا نصیب فرمائے دعوت اسلامی کے مدنی محل سے وابستہ رہیے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم